بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے نیو ٹوٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کے ٹوٹوریل میں ہم دیکھنے والے ہیں ہور ٹو میک پورٹفولیو کہ آپ پورٹفولیو کیسے بنا سکتے ہو پورٹفولیو ہوتا کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ پورٹفولیو کیا ہے اور آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ فریلانس مارکٹ پلیس پہ آ رہے ہیں تو سب سے پہلی یہ چیز آپ سے کرائنٹ مانگتا ہے وہ آپ کا پورٹفولیو ہے تو آپ نے تینشانی لینی اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ دیٹا انٹری کا پورٹفولیو آپ کیسے بنا سکتی ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل دی رہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی ہم کہ وٹیز اپ پورٹفولیو کہ پورٹفولیو کیا ہے پورٹفولیو بیسک آپ کا وہ کام ہے وہ پریویس ورک ہے جو آپ نے پہلے کلائنٹ کے لیے کیا ہے یا آپ نے ایزا پریکٹیس کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹھیکا مطلب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا پریویس ورک آپ نے کتنا پرفیکٹلی کیا ہے کیونکہ اسی ورک کو دیکھ کر لوگ آپ کو نیکسٹ کام دیتے ہیں اور فریلانس مارکٹ پلیس پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب تک آپ کے پاس پورٹفولیو نہیں ہوگا تو نائنٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ کلائنٹ آپ کو ہائر نہ کرے کیونکہ وہ آپ کو چیک کرے گا کہ کیا یار اس نے پہلے کوئی کام کیا ہوا ہے کیسے کام کیا ہے پھر ہی وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا کہ ہاں یار میں اس کو اپرڈیکٹ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا تو وہی سارا ڈسکشن آپ کے پورٹفولیو کی بیس پہ ہوتا ہے تو اگر آپ کا پورٹفولیو نہیں بنا ہوا یا آپ نے کوئی پریکٹس کام نہیں کیا بھی تک تو ٹینشن نہیں لینی میں آپ کے لیے آج ایک پریکٹس ورک لے کر آیا ہوں سمپل اگر آپ اس ورک کو کر لوگے تو آپ کا پورٹفولیو بھی بن جائے گا آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے تو سٹارٹ کرتی ہیں امید کر دوں گے آپ کو پتہ لگا لگ چکا ہوگا کہ پورٹفولیو ہوتا کیا پورٹفولیو کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جب بھی آپ کے پاس اگر پورٹفولیو کی حمیت ایسے ہے کہ آپ سہرامے ہو اور آپ کو تھنڈے پانی کی ضرورت ہو آپ ایک شوپ پر جائیں آپ کو وہ چیز نہ ملے تو آپ اس شوپ کو چھوڑ کر نیکس شوپ پر جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہی اہمیت ہے پورٹفولیو کی اگر آپ کے پاس پورٹفولیو نہیں ہے اور آپ کے ساتھ جو آپ کا کمپیٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس پورٹفولیو ہے تو 99% چانسز ہیں کہ آپ کا کلائنٹ اس کے پاس جائے گا تو بیسٹ چیز یہی ہے کہ آپ پورٹفولیو کریئٹ کریں تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہو پورٹفولیو تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ پورٹفولیو بنا کیسے سکتے تو سب سے پہلے میں نے یہ ایک وڈ فائل میں ایک آپ کے لئے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے ایک فائل بنانی ہے ایکزل فائل ٹھیک ہے کرنا کیا ہے یہ آپ کے پاس کیورڈز ہیں گیس کمپنیز اور یہ لوکیشن ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو چاہیے ہمیں ٹھیک ہے نیم چاہیے ایمیل چاہیے ویب سیٹ لنک چاہیے اڈریس چاہیے فون نمبر چاہیے تو آپ نے کرنا کیا ہے ان چیزوں کا ڈیٹا ہمیں فائنڈوڑ کر کے ہمارے ایمیل کے اوپر بیجنے یا آپ میجھے فیس بک پیج کے اوپر جب میسیج سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ اس کا ڈیٹا نکالو گے کیسے آپ پورٹفولیو کریٹ کیسے کرو گے اس کا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی کنفرمیشن کے لیے آپ کے سانی کے لیے ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سے یہ کیورڈ اٹھانا ہے یہاں سے یہ کوپی کیا جی ٹھیک ہے اور گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ آکے یہ کیورڈ پیسٹ کرنے آگے آپ نے لوکیشن ایڈ کر دینی ہے جی آپ نے یہاں سے یہ ڈیٹا نکالنا ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ پورٹفولیو کے بات کر رہا ہوں آپ اس کو ایزا پریکٹس بھی کر سکتے ہو تو USA سیمپل میں یہ کروں گا کلک جی لسٹ آف یو ایس سے اوائلز اینڈ گیس کمپنیز کورڈ بائی ایولیٹ انرجی تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا پورٹفولیو بناو گے کیسے ایزا اگزیمپل ایزا سیمپل ایزا پریکٹس ٹھیک ہے تو اگر آپ اس چیز کو فولو کر لیتے ہو تو آپ کا سیمپل بھی بن جائے گا آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اس چیز کے اندر تو یہ نیچے آ چکے ہیں جی آپ کے پاس گیس اور اوائل کمپنیز کی لسٹ تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے جی یہاں سے کسی بھی ایک کمپنی کو اٹھانے اگزیمپل کے طور پر میں یہ کمپنی یہاں سے جی اٹھا رہا ہوں کوپی کی آپ نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ آکے پیسٹ کرنے انٹر کرنے آپ کو میں نے یہ ایک ویب سیٹ اوپن کی ہے لیکن آپ جب گیس کمپنیز یو ایس سے کرو گے تو آپ کو گوگل پہ انلیمٹیڈ ویب سیٹ آئیں گی تو آپ کسی بھی ویب سیٹ کو اپن کر کے چیک کر سکتے ہو جس ویب سیٹ پہ آپ کو زیادہ لسٹ ملے گیس اور اوائل کمپنیز کی آپ اس کو یوز کرو اور وہاں سے کمپنیز نیم کو اٹھاو یہاں پہ آو گوگل پہ پیسٹ کرو تو یہ آ چکے تو سیمپل آپ کو اس کو اپن کرنے اور یہاں پہ جو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں یہ والی نیم ایمیل ویب سیٹ لنک اڈریس فون نمبر یہ آپ کو نکال ہوگے کیسے تو یہ آپ کے پاس ویب سیٹ آگی تو آپ کو ایک شیٹ بنانی ہے تو میں بنا کر رکھی ہوئی ہے تو آپ کو پہلے تو آپ کو گوگل شیٹ کے اندر یہ والی شیٹ بنانی ہے یا پھر آپ ایکزل میں مائکروسوفٹ ایکزل میں ایسی شیٹ بنا سکتے ہو تو اس کے بعد آپ کو نیم یہاں سے چاہیے ویب سیٹ کا کمپنی کا تو یہ نیم آگیا تو میں اس کو سیمپل یہاں سے نیم کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں میں تو یہ جی دیکھیں کمپنی کا نیم آ چکا ہے اس کے بعد اس کا ایمیل اڈریس چاہیے آپ کو ویب سیٹ لنک چاہیے اڈریس چاہیے فون نمبر چاہیے تو آپ کو ویب سیٹ لنک بھی یہاں سے مل گیا اوپر تو آپ کو یہ لنک بھی یہاں سے آپ کوپی کر لیں اور یہاں پہ آکے سیمپل پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایمیل اور فون نمبر رہ گیا ہے تو ایمیل بھی رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ریٹا فائن اٹ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کمپنی کے کنٹیکٹ پیج کے اوپر تو یہ کنٹیکٹ پیج ہے تو سیمپل ہم اس پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو باقی ڈیٹا مل جائے گا تو یہ دیکھیں کنٹیکٹ آس یہ اس کا اڈریس رہا تو آپ سیمپل یہاں سے اڈریس کوپی کرو گے ضروری نہیں کہ آپ جو ویب سیٹ اوپن کرو اس کا سیم اسی طرح انٹرفیس ہو اسی طرح آپ ان کے آپ کو کنٹیکٹ ڈیٹیلز مل جاتی اڈریس مل جاتا فون نمبر مل جاتا ایمیل بھی مل جاتا تو یہ ہو گیا ہمارا اڈریس بینٹر ہو گیا اس کے بعد فون نمبر اور ایمیل اڈریس رہے گیا تو یہ نیچے دیکھیں ٹیل مطلب ٹیلی فون نمبر ہے اس کو آپ یہاں سے کوپی کر لیں اس طرح یہ ہماری ایک لیڈ بن چکی ہے اسی طرح آپ نے 20 سے 25 نکال لیں اسی طرح نیم نکال لیں اس کمپنی کا ایمیل نکال لیں ویب لنک اڈریس فون نمبر اور جب یہ یہاں تک آ جائے 20 سے 25 آپ نکال لیں اس کو ایز پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ ایمیجیز کا یوز کرنا پڑتا لوگوں کو دکھانے کے لیے سیمپل کے طور پر ٹھیک ہے تو آپ سیمپل یا پہ یہ پیج کے آن جائے تو اس کا سکرین شوٹ لے لینا اپنے پر سی آر پہ آکے کلک کرو گے اپنے کی بورڈ کے اوپر لیپ ٹاپ کے تو وہاں سے بھی سکرین شوٹ مل جاتا ہے یا آپ اور بھی کافی سارے ٹور سکرین شوٹ لینے کے تو آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کے بعد آپ کو save کر لیں یا پھر آپ اس کو پی دی فائل بنا ہوگے وہاں پہ پی سٹ کر ہوگے اور جو پریویس ورک ہے وہ بھی آپ پورٹ فائل ہی 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 امید کر ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ آپ پورٹ فائل کیسے بنا سکتے ہو پورٹ فائل کی اہمیت کی ہے اور آپ کیسے اس کو یوز کروگی تو ملتے ہیں انشاللہ نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کی جئے گا تو تب تک کے